ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ہرن کسی جنگل و سہراب میں کرب و ولادت میں مبتلا ہوئی پاس ہی اس کے ایک گہری نیر تھی فضاء الود تھی موسم خراب تھا اسمان پر بادل گرج رہے تھے بجلی چمک رہی تھی اس دوران اسمان سے بجلی گرتی ہے اور ہرن کے قریب آگ بڑھکا دیتی ہے اب ایک طرف گہری نیر ہے دوسری طرف مخلق آگ سامنے کا راستہ دیکھتی ہے تو اسے اس کا نشانہ باندھے ایک شکاری نظر آتا ہے پیچھے مر کر دیکھتی ہے تو ایک بکھا شیر اسے شکار کرنے آ رہا ہے عجیم آجرہ ہے چاروں طرف موت کے گہرے کوئے ہیں یہی نہیں بلکہ خود بھی ولادت کے ہلناک کرب میں مبتلا ہے سوچتی ہے کیا کروں آخر فیصلہ کرتی ہے کہ اس وقت مجھے اس مشکل کا مقابلہ کرنا چاہیے جس کی مجھے طاقت ہے چنانچہ بچہ جننے کی طرف توجہ دیتی ہے اچانک آسمان میں بادل شدید خوفناک آواز سے گرج کر شکاری کی نظریں اچھک لیتے ہیں اس کا نشانہ خطا ہوتا ہے اور تیر ہرن سے بچ کر ہرن کے پیچھے موجود بھوکے شیر کو لگتا ہے اور اس کی موت کا سبب بن جاتا ہے کچھ دیر بعد بارش پرسنا شروع ہو جاتی ہے اور قریب لگی آگ کو بجھا دیتی ہے اس طرح سے چاروں طرح موجود موت کے خطرات ٹل جاتے ہیں اور بچے کی ولادت بھی سلامتی کے ساتھ ہو جاتی ہے یہ ہوا کہ زندگی میں بسا اوقات آپ بھی ہرن کی طرح ذاتی پریشانیوں کے ساتھ چاروں اطراف سے مسائل و مسائب میں پھانس جاتے ہیں حتیٰ کی قوت فیصلہ تزبزب ہیرانگی اور پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے کہ کیا کیا جائے تو اس وقت اس کام کو کیا جائے جو آپ کی طاقت میں ہے اور جو آپ کی طاقت میں نہیں ہے اسے اس ذات کے حوالے اور سپورٹ گیا جائے جس کی طاقت میں سب کچھ ہے یہی نہیں بلکہ اس کا راہم ستر ماہوں سے زیادہ اور اس کی آپ کے لئے خیرخواہی آپ کے لئے آپ کے اپنے نفس سے بھی زیادہ ہے موسیقی